بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے لگ دوں اور اس کے بعد پھر تفصیل ابھی آر ایف الوی صاحب کے حوالے سے جو معاشی امرجنسی لگانے پر رضا مندی اور صادق سنجرانی کو انہوں نے رضا مندی دے دی ہے لگانا کا ہے اب صرف فیصلہ یہ ہونا باقی ہے لیکن یہ معاملہ اس وقت ٹاپ پرائیورٹی لسٹ پر ضرور موجود ہے اور شاکر اوان صاحب بڑھ اچھے صحاف انہوں نے خبر دی کہ نو مئی کے حوالے سے پہلا ملٹری ٹرائل مکمل ہو چکا ایڈوکیٹ حیدر مجید کے خلاف یہ ٹرائل مکمل ہوا اور دس چنوی سے پہلے پہلے جتنے بھی لوگ ایک سو تین لوگ ان کا ٹرائل مکمل کیا جائے گا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ الیکشن کمیشن پہلی مرتبہ اپنے امیدواروں کے خلاف ہائی کورٹ جا رہا ہے اس کی وجہ کیا بنی تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے لگ گئے اس میں کون کون شامل ہے کہ جتنی سپیڈ سے انہوں نے کاغذات مسترد کیے اس سے زیادہ سپیڈ سے اب منظور ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم معاملہ جو اب امریکہ سے پاکستانی سپریم کورٹ میں تو قاضی فائز کاغذات چیننے مسترد کرنے کے ثبوت مانتے نہیں لیکن دنیا کے ستر ممالک میں الیکشن کا لیول پلائنگ فیلڈ کا معاملہ اٹھ گیا امریکہ سے سوالات شروع اور ان کا دفتر خارجہ کا ترجمان غلطی سے بھنڈا پھوڑ گیا اس کے موں سے سچ نکل گیا اچھا ریٹرنگ افسران جس طرح میں نے بتایا کہ تیزی سے مسترد کرتے رہے تیزی سے منظور اب کاغذات ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن مشکل میں ہیں ان کا ایک بڑا اجلاس بھی ہو رہا ہے بڑی میٹنگ بھی ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اب کرنا کیا ہے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں امران خان اہل نہیں ہے یہ بات بھی تسلیم ہوگی اگلے جو کیسز ہیں جتنے بھی لیول پ جنوبی ایشیا میں ایک بڑا سکینڈل کہ ان کی تنخواہ مرات اور انصاف باقی ممالک میں کہاں ہیں امران خان کے آرٹیکل دی اکانومسٹ کا جو نیا ایک ریکارڈ لگ گیا یہ امریکہ کے بڑے اخبارات میں آپ کو پتہ ہیں اب نیا آرٹیکل آئے گا جیل حکام اب پریشان ہے کہ یہ آرٹیکل نکلا کیسے لکھا گیا کیسے ایک طرف قائدیظم کے چودہ نکات اور دوسری طرف امران خان کے پندرہ نکات اس وقت دنیا بھر میں پڑے جا رہے ہیں ان پر گفتگو کی جا ر رہی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ امران خان اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی جیت چکا ہے تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کی وجہ اداروں کا وہ بڑا سروے جس میں نواز شیف کی اپنی نشیز جیتنا مشکل قرار دے دیا گیا اور یہ اسی لئے گبرہات ہے پشاور میں تحریک انصاف کا انصاف ہاؤس بھی کھول دیا گیا جھنڈا آج لگ گیا پھولوں کی پتیاں نچاور ہوگی بڑے خو گوار مناظر میں عوام خوش تھی پشاور ہائی کورٹ نے ساتھ ایک بڑا ہے معاملہ اسد کیسر افتخار مشوانی توفیل انجم اور گل زفر خان جو ام این اے باجوڑ کا ان کے نام شیڈول فور میں ڈالنے سے روک دیا علی مین گنڈا پور اور اس کے بھائی اور والد کو ان کی زمانت توسی ہوئی ہے لیکن گیرہ جنوری کو انہیں ڈیرہ اسماعیل خان بینچ میں پیش ہونے کا حکم دے دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انہیں کسی معاملے مقدمے میں گرفتار نہ کیا سب سے پہلے دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بات سمجھنا ہوگی حالات بدل رہے ہیں اور بدلیں گے بھی جو مشکلات تکلیفیں پریشانی آپ نے برداشت کی اور بہت بڑی تعداد میں کی اب جون جو وقت ایک طرف سختی ہوگی دوسری طرح معاملات ٹھیک بھی ہوں گی آپ کا فوکس آٹھ فروری ہونا جائیے پروپیگنڈا بھی کانے والا ہے بڑا خطرناک قسم کا پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف وہ میں اب اس کی بات نہیں کرتا لیکن فکر نہ کر اس کا توڑہ موجود ہے آپ صرف اپنا دھیان الیکشن پر رکھیں کیونکہ جس پیٹ سے انہوں نے بیوروکریسی میں لگائے ریٹرننگ افسران تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات مسترد کرتے ہیں عدلیہ کے جو الیکشن ٹریبیونل ہیں وہ اتنی ہی تحزیز منظور بھی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن اسی لیے پرشان ہے کہ ایک طرف تو زلالت ہو رہی ہے بیزتی ہو رہی ہے اور ہائی کورٹ میں جانا ہے ٹریبیونل میں جو کاغذات منظور انہیں دوبارہ مسترد کروانے کے لیے اب سیکٹری قانون اور نگران وزیر قانون الیکشن کمیشنمنٹ کا ایک بڑا اہم اجلاس بڑی اہم میٹنگ ہوئی کہ یہ جو فیصلے ریٹرننگ افسران کے تھے انہیں دوبارہ چیلنج کیسے کیا جائے پی ٹی آئی کے جو میدوار انہیں کیسے روکا جائے اس کی میں آپ کو ایک بڑی مثال دوں دیکھیں اسلامباد کا ایک حلکہ ہے تین حلکے ہیں بلکہ چھتالیس سنتالیس اور آٹالیس ان تین حلکوں میں ستر اپیلیں آئیں جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ال الیکشن ٹربیونل میں سنی گئی کاغذات نامزدگی جو مسترد اور وہاں پر ستانوے فیصد اپیلیں منظور جسٹس عرباب محمد طاہر آج اس کا فیصلہ سنائیں گے لیکن آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ریٹرننگ افسران جو ان معاملات کے مائر نہیں انہیں چونکہ حکومتی حکم تھا کہ آپ نے کاغذات مسترد کر رہے چاہے کوئی بہانہ لگا دیں تو وہ سوچے سمجھے بغیر ایک ہی بہانہ لگا تیرے الیکشن ٹربیونل کے جج کے پ ہوتی ہیں صرف کاغذات کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے ٹربیونل کے جاجب وہ پڑھتا ہے انہوں نے اندازہ ہے کہ مزے عمران میں ریٹرنگ افسران نے فیصلے کی ہے قانونی لحاظ سے غلط ہے اسی لئے وہ اپیل منظور کرتے ہیں اور فیصلہ ہوتا اس کے بعد یہ کاغذات منظور ہو جاتے ہیں اسی لئے اب ان کو پریشانی بھی ہے اب ایک طرف ان لوگوں نے عمران خان کے نائلی کی واردات آپ کو پتہ شروع کی جو سکسی تری ون پی پر سیمبلی کی مدد تک نائلی کا معاملہ تھا کل میں جانگیر ترین کا وکیل مختوم علی خان آج جب دلائل دے رہا تھا اس نے خود کہا کہ عمران خان کو نائل نہیں کیا گیا اور سپریم کورٹ وہاں پر عمران خان کی مخالفت میں دلائل بھی نہیں سنی انہوں نے دیکھے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا جب اس نے نواز شریف کا ذکر کیا کہ نواز شریف کو نائل کیا گیا تنخواہ کے سہارے پر تو یہاں قاضی فائز نے علاقہ گھبرا کے فوراں کہ نامت لو ہمارے سامنے وہ بات نہ کریں جو موجود نہیں ہیں اور یہاں یہ بھی یاد رکھے کیس یہ ج نواز شریف کے دے رہا تھا اب قاضی صاحب کو اگر یہ یقین ہوتا کہ عمران خان نائل ہے تو وہ ضرورا اپنا ریمارکس دینے سے باز نہ آتے کہاں وہ تو نائل ہے لیکن یہاں وکیل کو بھی پوچھنا چاہیے کہ جج سب کیس بھی آپ سن رہے ہیں تاہیات نہلی کا نواز شریف کا لیکن آپ نو مئی کا ذکر کر دیتے ہیں عمران خان کے کیسز کا کرتے ہیں اب بغض میں عمران خان کی مخالفت میں آپ کو تنخواہ تو ملتی ہے انصاف کی اب دیکھیں ورلڈ رینکنگ نے آج جنوبی ایشیا میں تمام بڑے ججز اور عدلیہ کے افسران کی تنخواہیں چھاپ دی پاکستان جنوبی ایشیا میں کہاں کھڑا ہے انصاف کے معاملے پر سری لنکا اس وقت 76 میں نمبر پر ہے نیپال 88 مالدیو بنگلہ دیش بھی ہم سے بہتر ہیں ہندوستان 79 میں نمبر پر انصاف میں پاکستان سب سے نیچے لیکن ججز کے تنخواہ 4362 ڈالر امریکن ڈالر لمبی چوڑی تنخواہیں مقصد لائف سرکس دکھانا اب پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج 44 45 45 صفات انگریزی میں فیصلے لیکھتے ہیں اتنے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں ایکسپوز کرنا تھا اور ان کی اپنی بدقسمتی لائف ٹرانسمیشن میں اپنی شورت کے بہانے یہ عوام کے سامنے کھل کے آگئے ویسے تو اس وقت دیکھیں لہور سٹیج جو فیصلہ بات کے سٹیج کے ادھاکار ہیں وہ ان سے بہتر ہیں وہ اپنے آپ کو کم سکم ادھاکار کہتے ہیں یہ جج کہتے ہیں اور کرتے ہیں ادھاکاری اب سپریم کورٹ کی سوئی اس بات پہ اٹک چکی ہے کہ تاہیات نایلی کا معاملہ واپس کیسے لیا جائے اور وہ بھی نواز شیف کو کس طرح دوبارہ اہل کیا جائے چیف جسٹس کی پوری کوشش ہے کہ یہ تاہیات نایلی کا اصول ہی ختم کر دیں دیکھیں اصول ختم ہوگا تو پھر مدت آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی جو نواز شیف بھی پوری ہو چکی ہے اب یہاں پہ دوسرا بڑا ہے معاملہ عمران خان کو جو لکھا ہوا ایکانومسٹ کا آرٹیکل اور ایک بہت بڑا معاملہ یہ برطانیہ کا یاد رکھیں وہ بڑا خبار ہے جو خود لکھنے والوں کے پاس جاتا ہے آپ نہیں لکھ سکتے اس میں یہ کتنا مشکل کام ہے پھر جیل سے لکھ کر بھیجنا اب اس میں زیادہ ڈاکیہ کی بجائے پیغام پر اگر ہم توجہ دیں زیادہ بہتر ہے لیکن یہ پیغام آیا کے اس طرح اس پر میں آپ یہی کہہ سکتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خان کے ساتھ محبت کرنے والے ان لوگوں کے اپنے گھروں میں موجود ہیں یہ تو جیل کی بات کرتے ہیں وہاں تو جیلر سے لے کے سپائی تک قیدیوں سے لے کے وکلا تک سارے خان سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ سب ایک طرح اب جو لوگ اغوا ہوئے گرفتار ہوئے ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہمیں گرفتار کرنے والوں کی داڑیاں آنسوں میں تار ہوں جاتی تھی ایک تو ندامت اور شرمندگی کے خان سے محبت کرنے والوں کو بے گناہ عذیت پہنچا رہے ہیں تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر یہ کچھ کر سکیں گے کچھ چھوٹا موٹا کام کر سکیں گے ان کے لیے تو وہ کر دیتے ہیں خان تو بہت بڑا رہنمائے اور اس کی وجہ بھی دیکھیں نواز شیف جیل میں تھا تو اسے فکر تھی آلو گوش کھانے پینے کی ملاقاتوں کی بیڈ کی ان چیزوں کی خان کو فکر ہے الیکشن کی جمہوری حق دینے کی رول آف لاک کی اپنی خواتین کی ان نگران خان نے یہ نہیں لکھا مجھے کھانا نہیں دے رہے مجھے پریشان کر رہے ہیں میرے پر ٹارچر کیا جا رہا ہے پورے آرٹیکل میں پندرہ نقاط خان نے دنیا کے سامنے رکھے اور بڑی خوبصورتی سے تمام مسائل کو الفاظ میں بدلا یہ ظلم جبر پاکستان کی معیشت نگران حکومتوں کا کردار اداروں کا کردار جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے خارجہ پولیسی پاکستان کے میر جعفر میر صادق بیرونی اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کا کردار عوام کی خواہشات ان کی نمائندگی پاکستان کی اکانومی کے حالات عوام پر جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے وہ معاملہ ان کی جماعت کیسے توڑی کی نو میں ہی فالس فلیگ آپریشن کیسے تھا امیدواروں کو اٹھانا غواب رائے بیان پریس کانفرنس کاغذات مسترد کرنا عدلیہ کا کردار ججز کا کردار اسٹیبلشمنٹ کا کردار نوازشی کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ڈیلز عدم استحقام معاشی بہران عوام جمہور کی زندگی یہ تمام ہم چیزیں خوبصورتی سے خان نے مغرب کے ہر شخص جس نے پڑھا ہے اب یقین کریں اس نے کہا یہ محبت کرنے والا پاکستان سے ڈیموکریٹ ایک جمہوری رہنمہ ہے ایک سچا مخلص عوام دوست رہنمہ ہے پاکستان میں تو اسے ہمیں مرشد کہتے ہیں لیکن اس سے بھی دلچسپ بات جو آج امریکی ترجمانے دفتر خارجہ نیڈ پرائیس کی پریس کانفرنس تھی اس کی زبان سلپ ہو زبان تو آپ کو پتہ اکثر سلپ ہو جاتی ہے جب سچ نکلتا ہے اندر جمہوری کریک ڈاؤن کی کہتا ہے ہم مکمل حمایت کرتے ہیں بعد میں کہتا ہے نہیں ہم جمہوری اظہار رائے کی میں بات کر رہا تھا لیکن بہت دیر ہوگی یاد رکھیں اس کے جواب کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اس بات کی اہمیت ہے کہ یہ پریس ارلیس دنیا کے ستر ممالک میں بیعق وقت نشر ہوئی امران خان کے آرٹیکل میں جو جیل سے لکھا ہے امران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے امریکہ نے میری اقومت گرائی اب یہ الیکشن کے نام پر ڈراما کو نکالنے کے لیے ہمارے امیدواروں کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں اغوا کیے جا رہے ہیں اب امریکہ اس میں اپنی ساکھ بچانے کے چکر میں یاد رکھیں یہ سال امریکہ کا الیکشن کا شروع ہو چکا ہے ایک ایک لفظ وہاں اپوزیشن کے شکرے جو ہیں طریقہ انصاف کے ٹائگر سے بھی چھار کن آگئے ہیں انہیں حرکتوں کی انہیں بڑی قیمت ادا کرنی بڑی جس اخبار نے آرٹیکل پبلش کیا ان کے ٹوٹر پر اس وقت دو کروڑ ستر لاکھ ف یہ سب سے کامیاب کانٹینٹ تھا ان کا آپ کا سپریم کورٹ میں آپ کاضی فائز یہ سوشل میڈیا پہ باتیں تو انکار کرتا ہے ثبوت سے لیکن امریکی صحافی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے اغوا کرنے کے جو ویڈیوز ہیں وہ ویڈیو ثبوت موجود ہے امریکہ کیسے کہہ سکتا ہے پاکستان میں صاف شفاف الیکشن ہو رہے ہیں یہ رائن گارسیا تھے وہ سوشل میڈیا کے اب جو لوگ ہیں وہ بھی ان رضاکاروں کو عام عوام کو اوورسیز پاکست پاکستانی کو کریڈٹ دینا چاہیے جنہوں نے بڑی میند سے تمام معاملات بے نکاب کیے کہ آج ہیمن رائٹس بھی کہہ رہا ہے کہ اگلے الیکشن صاف شفاف نہیں ہو سکتے اگر بیلٹ پیپر پر عمران خان اور اس کے رہنماؤں کے آٹھ فروری کو نام موجود نہ ہوں تو ان الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا اور دیکھیں اس کی وجہ میں آپ کرتا ہوں یہ لوگ پریشان کیوں ہیں اب ان کی اداروں کی سب سے بڑی اور اہم ریپورٹ جو انہوں نے مرتب کی کہ اب تک کے حالات کیا ہیں تو نواز شریف کو اپنے گھر سے لاہور سے پاکستان کو تو چھوڑیں وہ تو پوری تحریکین صاحب اور عمران خانی پوزیشن کے ہم سب جانتے ہیں دو تیہائی سے اوپر ہیں لیکن صرف لاہور کی اگر میں بات کروں تو لاہور کی قومی سملی کی چودہ نشستیں ہیں جس میں سے گیارہ نشستیں تحریکین صاحب جیلے خود محمد مالک بھی اطراف کر رہے ہیں نون لیگ تین نشستوں پر اب میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ نواز شریف کی اپنی نشست پر مقابلہ ففٹی ففٹی پہ ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں نواز شریف کی ذاتی نشست لاہور اس کا شدید خطرے میں اور یہ گھبرائے ہوئے اسی لیے ہیں انہیں سمجھ نیاری کریں کیا ایک طرف ان کی اپنی رپورٹس ہیں دوسری طرف تمام ان کے اپنے صحافی یہ بات کرے ہیں اب جن جن حلقوں میں یقین کریں مذہبی رہنما گدی نشین لوگ ہیں جن کا اپنا ذاتی حلقہ مرید ہیں ڈائ ہارڈ لورز جنہیں وہ کہیں چھلانگ مارو تو وہ مار دیتے ہیں آج وہ مرید اپنے پیروں کے پ پاس جا کے کہہ رہے ہیں پیر صاحب ووٹ آپ کو دیں گے لیکن ٹکٹ آپ نے طریقہ انصاف کر لینے تب تو اب ان لوگوں کی جرت نہیں تھی کہ پیر صاحب کو مخالف سوچ بھی سکتے تو آج یہ معاملات ہو چکے ہیں خود ان کے ہیں میں نے بھی محمد مالک کی بات کی وہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ عفیظ اللہ نیازی ہیں سویل بڑا سارے مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عفیظ اللہ نیازی نے تو کہہ دیا خود اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی مقابلے میں ہار گئی اور یہ سب سے بڑا ناکت تھا اور اس کے یہ جو بڑا معاملہ جو کاغذات یہ منظور نہیں ہونے دے رہے تھے وہ منظور ہو رہے ہیں آپ ان میں صرف چند نام اگر دیکھ لیں شاہ محمد قریشی صاحب کا ہے زین قریشی اہلی مادل ہے اس میں ظلفی بخاری ہیں راجہ بشارت ہیں وہ ستی صاحب ہیں تحریک انصاف کے نعیم پنجوتہ ہیں قومی اور صوبائی دونوں سے لڑ لیں یاد رکھئے گا اس کے علاوہ باقی جو کے پی میں عمر تنویر بات مردان کے وہاں سے قومی سیمبلی سے لڑ لیں مجاہد علی خان ہے ادنان خان امبر ہیں یہ لوگ فرزند خان ہے کوہات سے صوبائی نشست پر شفی اللہ جان مردان سے وہ بھی لڑ لیں عبدالسلام افریدی ہیں اور اس کے ساتھ فوات چودری کے بھی دونوں حلقوں سے جو نامزدگی پیپر منظور ہو گئے اچھا یاد رکھیں الیکشن کمیشن نے فوات چودری اور عمران خان دونوں پر فرد جمع لگائی ہے تو اگر فوات چودری کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تو خان کے توہن نہیں ہونے آج علیمہ خان نے یہی بات کی بڑی انٹرسٹنگ چودری غلام ح سین سے ان کا عورت ہے میرے بڑے اچھے دوست ہے چوئی صاحب نو مہی کے معاملے پر کھل کے بات کی کہ عمران خان جیل میں ہے ساتھ جو ایک سو اسی کیس تھے وہ کہاں گئے جادو کی جڑی سے وہ کیسے خائب ہو گئے اب یہ نہیں پوچھا بنائے کیسے گئے عدالتوں کو تالہ مار دیا جائے وہ ایک سو اسی نے اٹھا لیے اسی طرح اب ایک سو تین جو ملٹری ٹرائل میں ہیں لوگ موجود حالانکہ سپریم کورٹ اس پر واضح طور پر پہلے کہہ رہی تھی عدالتیں کر نہیں سکتی لیکن وہ کرتے ہیں اس کے بعد اب تو خیر صدار تارک مسعود اور اترمین اللہ اور لوگوں نے جو تین رکنی بینچ تین کا اس پہ تو انہوں نے بقیدہ طور پر نے تقریباً اجازت دے دی اب جو پہلا ٹرائل ہوا ایک وکیل کا ہوا ہے حیدر مجید کا یہ آئی ایس ایف کا نوجوان یہ یاد رکھیں پنجاب اسیملی کے جب ٹکٹ تقسیم ہو رہے تھے مراد راست کی بجائے اسے ٹکٹ ملا تھا حیدر مجید کو اور مراد راست جو پچھلہ الیکشن بھی جیت تھا وہ اس کی محنت سے جیتا تھا تیرہ اگست کو اسے اٹھا لیا گیا تھا یہ جب جوڈیشل کامپلیکس میں عملان خان پر حملہ ہوا اس وقت بھی مراد صحیح حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا اور یہ نوجوان انصاف سٹوڈن فیڈریشن کے پلیٹ فرم سے وکیل ہے کورٹ کمانڈر حملہ کیس میں یہ بریسٹر حسان نیازی کے ساتھ اپنا بات سے اسے گرفتار کیا گیا تھا ابھی لاہور آئی کورٹ نے الیکشن کاغذات نام زدی پر اس کے حیدر مجید کی اور حسان نیازی کے دونوں کو اجازت دی ہوئی ہے لیکن چوکن کے مخالف مراد راس ہے جس کے پاس ایمپی اے کے ٹکٹ نہیں تھا وہ چلا گیا اس تحقام میں ان کے پاس بھی آپشن موجود تھی جان چھڑائے لیکن اس نے انکار کر دیا اب اس کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے ملٹری ٹرائل کے والے سے سپریم کورٹ نے دیکھے پھانسی کی سزا عمل دراما اور سزائی موت پر تو فیصلہ روکا ہوا تھا یہ انیس سو باون کے ایکٹ کے تحت جو مندے والی دالتے ہیں اس میں اپیل یا نظر سانی جو ہے وہ صرف آرمی چیف کے پاس جاتی ہے اور زیادہ 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 چودہ سال کی بھی سنائی جاتی ہے یہ عمر کہہ دی سمجھ نہیں اور تین مہینے سے تین سال کا معاملہ بھی ہے اب ٹرائل مکمل ہونے کے بعد سزا کا مرحلہ کیا بنتا ہے باقی لوگوں کے منہوں نے ٹرائل اب تیرہ دس جنوری تک مکمل کرنے ہر صورت میں سپیڈ سپیڈ لگا کے اور سپریم کورٹ جنوار شیف کو اہل کرنے کے معاملات ہیں وہ بھی جلد جلد حل کرنا چاہتی ہے وہ بھی الیکشن سے پہلے تو اب جو اغوا ہوئے ان کا معاملات بتا کسی کو سمجھ نہیں آرہا جس طرح ابھی عمر ڈار آپ کے سامنے سات دن ہو گئے آج اغوا ہوئے اور لاہور آئی کورٹ میں ان کی بازیابی کی درخواست پر علی باکر نجیفی صاحب کے پاس چل رہی ہے اور عدالت نے اس اس پی کو کہا کہ وہاں سے وہ ریسٹرانٹ سے وہ جو ہوتل ہے اس کے سی سی ٹی وی فوٹیج لائے سرکاری وکیل جو فوٹیج دکھا رہا تھا نو کمروں کی وہ تو بلکل بلر فوٹیج تھی نظ اور انہوں نے دی بھی پہلی جنوی سے تین جنوی عمر ڈار کو اغوا 29 دسمبر کو کیا گیا وہ کہتے ہیں جس وقت بجلی نہیں تھی ہمارا بس فوٹیج نہیں حالکہ فوٹیج کے وقت عمر ڈار کی فیملی موجود تھی اس کے باوجود انہوں نے فوٹیج نہیں دی کیونکہ چالیس سے زیادہ لوگ تھے نامعلوم لوگ بھی تھے بیچ پر اللہ تعالیٰ عمر ڈار کو اپنی حفاظت میں رکھے پاکستان نرحم و کرم کرے آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک اپنا خیال رکھیں انشاءال اگلی ویلوک کے لیے جاتے ہیں اللہ حافظ